اس جلسے کے ذریعے پورے وطن عزیز کے ہمارے تمام ہندوستان کے شہریوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو کوئی بھی بھارت میں این آر سی اور سی ڈبل اے کے خلاف ہے وہ کل سے اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لگائے گا تاکہ جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا ملک یہ جان لے گا کہ یہ موڈی کے کالے خانون کے خلاف ہے اور جس کے گھر پر ترنگا نہیں لگے گا دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ بھارت کو دوبارہ پارٹیشن کی راہ پر لے کر جا رہا ہے تو کیا کل سے آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرائیں گے ہر گھر کی چھت کے اوپر ترنگا لہرانا میرے بھائی تاکہ ان کو معلوم ہو جائے یہ ترنگا دیکھ کر سنگ پریوار کو موڈی کو اور امید شاہ کو معلوم ہو جائے گا ارے یہ گھر بھارت کا گھر ہے یہ گھر ہندوستان سے محبت کرنے والا گھر ہے اور جو کوئی بھی اپنا ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ پیغام دے گا بی جے پی اور آرسس کو کہ آج ہمارے ملک میں گاندی زندہ نہیں ہے مگر گاندی کے اصول آج بھی زندہ ہیں جو ترنگا اپنے گھر پر لہرائے گا وہ سنگ پریوار کو اور بی جے پی کو پیغام دے گا کہ امبیٹ کر زندہ نہیں ہے مگر امبیٹ کر کا سنبیدھان آج بھی زندہ ہے جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ مولانا بول کلام آزاد نے ہم سے کہا تھا ڈلی کے جامعہ مسجد کی سیڑھیوں کے سام میں کھڑے ہو کر مولانا نے کہا تھا مسلمانوں سے مقاتب ہو کر کہا تھا کہ تم پاکستان کو مت جاؤ تم حجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی نہیں گزار سکتے تو جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ مولانا آزاد کو یاد رکھے گا جس کے گھر پر ترنگا لہرائے گا وہ ان ظالم فاشیس طاقتوں کو پیغام دے گا کہ نیتا جی صباس چندر بوس ہمارے درمیان میں نہیں ہے مگر دیکھو یہ ترنگا لہرارہ ہے وہ فاشیزم کے خلاف ہماری ایک نشانی ہے جس کے گھر پر کل سا ترنگا لہرائے گا وہ پیغام دے گا کہ یہ بھارت گولوالکر کا ملک نہیں یہ گاندی امبیٹ کر اور نہرو کا مولانا آزاد کا ملک ہے تو میرے بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ جب تک یہ احتجاج چلے گا اپنے گھر پر ترنگے کو لہراتے رہنا ترنگا لہراتا رہے گا تو بی جے پی کو معلوم ہوگا کہ دیکھو ہم نے بہت غلط اور کالا خانون بنایا یہ لڑائی سی اے ڈبل اے کی اور اینار سی کی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ ہرگز صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے اور اگر کوئی مجھ سے آ کر یہ کہے گا کہ مسلمان اس لڑائی میں اکیلے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ ہاں اگر مسلمان اکھیلہ بھی ہے تو ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے نہ ہی ہم کو اس کی کوئی شرمندگی ہے اس لیے کہ ہم بھارت کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم ملک کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ملک کو بچانے کی شرمندگی ہے